مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک بہت ہی پیاری بچی کو دکھاتے ہوئے جس کی عمر کوئی دس یا بارہ سال تھی اس کے سر پر سینگ تھے اور ساتھ اس کے پر بھی تھے اس کا نام ہوتا ہے ملیفیسنٹ اور وہ ایک پیاری سی پری ہوتی ہے جو کہ ایک جادوی جنگل میں رہ رہی ہوتی ہے اس نے آج تک پائیٹ کی دنیا دیکھی نہیں رہی ہوتی اس کے لیے سارا کچھ اس کا یہی پیارا جنگل ہوتا ہے ایون آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس نے آج تک انسانوں کو نہیں دیکھا اور پھر بھی وہ اپنے جنگل میں خوش ہے اس جنگل میں انسانوں کے علاوہ باقی سارے گریچرز تھے عجیب عجیب جانور بھی تھے ایک دن ملیفیسنٹ جنگل میں کہیں جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایک چھوٹا سا لڑکا دکھائی دیتا ہے جو کہ اسی ایک گریچ کا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ تم کون ہو یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ چھوٹا بچہ ملیفیشنٹ کو بتاتا ہے کہ میں پاس کی ایک کنگٹم میں رہتا ہوں اور مجھے یہاں پر ایک ہیرہ نظر آیا تھا جسے میں نے اٹھا لیا تو ملیفیسنٹ اسے وہ ہیرہ واپس لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں تمہاری کنگٹم تک چھوڑ آتی ہوں تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چلا تو جاتا ہوں لیکن کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی اور اگر کبھی میں دوبارہ اس جنگل میں آیا تو کیا ہم کھیل سکتے ہیں تو ملیفیسنٹ کہتی ہے کہ جاتوی جنگل ہے اور تمہارا یہاں پیانا ٹھیک تو نہیں ہے لیکن دیکھیں گے اسی کے ساتھ وہ دونوں ہانڈ شیک کرتے ہیں تو ملیفیشنٹ کو کوئی کرنٹ لگتا ہے انفیکٹ اسے اس لڑکے کے پہنی گئی لوہے کے رنگ سے کرنٹ لگا تھا وہ بتاتی ہے کہ لوہا پریوں کو جلا دیتا ہے تو آئندہ اسے پہن کرماتا نا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا اپنے کینگڈم میں واپس چلا جاتا ہے لیکن جس کینگڈم سے وہ آیا تھا وہ کینگڈم اس جنگل پہ کبسہ کرنا چاہتا تھا اور اس لڑکے کے ماں باپ بھی زندہ نہیں تھے اس کی ملیفیسنٹ سے کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور ان کے دونوں کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن کینگڈم سے ہیں یہ دنوں ایک ساتھ کھیلتے رہے اور اسی طرح کئی سال گزر گئے وہ لڑکا یہاں آتا رہتا اور ملیفیسنٹ اور یہ ملکے کھیلتے اور اب یہ دونوں بڑے ہو چکے تھے وہ دونوں سولہ سال کے ہو چکے تھے اور ایک دوستے کو پسند کرنے لگے تھے ملیفیسنٹ کو اب لگتا تھا کہ انسان پریوں کے دشمن نہیں ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان میں گریڈ بھی ہوتی ہے یعنی لالچ بھی ہوتی ہے ایک دن ملیفیسنٹ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکے کو اب ایک کافی دن ہو چکے ہیں اور اس کو اس لڑکے کے ایک اور بات بھی یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اپنے کنگڈم پر قبضہ کروں گا اور جو یہاں پہ قلعہ ہے اس کو بھی میں حاصل کر لوں گا یعنی ملیفیسنٹ کو تو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ لڑکا لالچی تھا ملیفیسنٹ ایک دن اپنے جنگل میں بیٹی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دوسرے کنگڈم کا راجہ اپنی کافی زیادہ آرمی اور گھوڑوں کے ساتھ اس کے جنگل پر قبضہ کرنے آیا ہے ملیفیسنٹ اپنے جنگل کی پری ہوتی ہے اور وہ اپنے جنگل کو پروٹیکٹ کرنا اچھے سے جانتی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اب کافی زیادہ باورفل ہوتی ہے وہ اس راجہ سے کہتی ہے کہ تم میرے جنگل میں نہیں آسکتے وہ ان پر اٹیک کرتے ہیں اور اب راجہ اور اس کی آرمی پوری طرح سے زخمی ہو چکی تھی سارے کے سارے انسان وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ جنگل تو چاد ہوئی ہے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان سے لڑنا اب راجہ اپنے کینگڈم میں واپس چلا جاتا ہے وہ کافی بڑا ہو چکا تھا اور کافی کمزور بھی تو وہ سب لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم سب جانتے ہونا کہ اس جنگل میں کتنا سیادہ خزانہ ہے اور میں شروع سے تم لوگوں سے یہی کہتا رہا ہوں کہ ہم اس پر کبزہ کریں گے لیکن اب جیسی میری حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں وہاں جا کر لڑ سکتا ہوں لیکن میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے اس ملیفیشن کو مار دیا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا تب ہی ان میں سے ایک لڑکا باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں پر آپ یہ سن کے حران رہ جائیں گے کہ یہ لڑکا کون تھا یہ تھا سٹیفن یعنی وہی چھوٹا بچہ جو کہ ملیفیشن کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیفن جنگل میں جاتا ہے ملیفیشن سے ملنے کے لئے کئی سال بعد ملیفیشن اسے پوچھتی ہے کہ تارسہ تم کہاں رہے تمہیں ذرا خیال نہیں آیا ہماری دوستی کا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں کچھ مصروف ہو گیا تھا لیکن میں تمہیں آج سک نہیں بھولا اور ابھی بھی میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ ہمارا راجہ تمہیں مارنا چاہتا ہے تم اس اپنا خیال رکھنا میں تمہاری یہاں پہ حفاظت پروٹیکشن کرنے آیا ہوں اور اس کے بعد وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں ملیفیشن اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ انسان کس قدر برے ہو سکتے ہیں وہ اس پر یقین چھکڑ لیتی ہے لیکن سٹیفن بہت لالچی انسان تھا وہ اسے کوئی نشے کے دعائی پڑا دیتا ہے پانی میں جس سے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد سٹیفن چاکوٹ آتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے اور پھر اگلی صبح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملیفیشن کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے پر نہیں ہوتے وہاں پر اس کے سخم ہوئے ہوتے ہیں جس سے دیکھ کہ ملیفیشن کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ چلانے لگتی ہے رونے لگتی ہے کیونکہ اس کے خوبصورت پر اب اس کے ساتھ نہیں رہے تھے وہ اب بروں والی پری نہیں رہی تھی دوسری طرف ہم دیکھتی ہیں کہ سٹیفن ملیفیشن کے پر لے کے راجہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیں میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا راجہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے پر لے کے اسے اس گنگنم کا راجہ بنا دیتا ہے اور یہاں پر سٹیفن کا بھی خواب پورا ہو چکا تھا اس لال جنسان کا خواب دوسری طرف جنگل میں ہمیں ملیفیشن دکھائی جاتی ہے جو کہ کافی اداس تھی کیونکہ وہ اب ارچو نہیں پاتی تھی وہ ایک دن جنگل میں چل کر کہیں جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ ایک شکاری کسی قفے کو مارنے والا ہے اسے یہ سب چیزیں پرداش نہیں ہوتی نہیں تو وہ فورن سے اس قفے کو انسان بنا دیتی ہے اور وہ شکاری بیچارہ ماں سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے وہ قوا جو کہ اب انسان بن چکا تھا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تینکیو لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا تو ملیفیشن کہتی ہے کہ میں نہیں بتا سکتی بس میری دل میں رحم آ گیا تو وہ قوا کہتا ہے کہ اب میں آپ کی ساری زندگی خدمت کروں گا آپ جو مجھ سے کہیں گے میں آپ کی ہر بات مانوں گا وہ انسان بننے پر کافی خوش ہوتا ہے تو ملیفیشن بھی اس بات سے اگری ہو جاتی ہے اور اس کا نام ڈی ای ویل رکھتی ہے ہم ڈی ای ویل اس انفرمیشن لالا کر دیتا تھا ملیفیشن کو پتا چلتا ہے کہ سٹیفن نے صرف اور صرف راجہ بننے کی لالش میں اس کے پر کٹے تو اس انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اس کا ٹرسٹ انسانوں پر سے ختم ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف کنگڈم میں سٹیفن کی راجہ کے بیٹی کے ساتھ شادی ہو چکی تھی اور اب اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ کافی زیادہ سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کون کون آ رہا تھا کتنے کتنی دور سے آ رہا تھا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھات ہوئے ملیفیشن بھی وہاں پر جاتی ہے اور اسے وش کرنے لگتی ہے وہ اس چھوٹی بیبی سے کہنے لگتی ہے کہ تم بہت پیاری ہو لیکن جیسے ہی تم سولہ سال کی ہوگی تمہارے ہاتھ میں ایک سوئی چوبے گی جس کے بعد تمہاری ٹیت ہو جائے گی تمہاری موت ہو جائے گی تو سٹیفن اس کے آگے کٹ کٹانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرو تم میرا مطلب میری بیٹی سے کیوں لے رہی ہو تو ملیفیشن کہتی ہے کہ میں بھی ایک لڑکی تھی اور یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا ملیفیشن کے دل میں ابھی بھی کچھ رحم باقی ہوتا ہے تو وہ سٹیفن سے کہتی ہے کہ ایک سلیوشن ہے اگر تمہاری بیٹی کو اس کے سکسٹینٹھ بردے پہ اس کا سچا پیار مل گیا تو اس کی جان بچ سکتی ہے سٹیفن اس بات سے کافی پریشان ہو جاتا ہے اور تین چھوٹی چھوٹی پریوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کو یہاں سے دور لے جاؤ اور جب تک یہ سولہ سال کی نہیں ہو جاتی اسے یہاں مت لے کر آنا ورنہ اس کا کرس سچا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ نکلتا ہے جنگل پر اٹیک کرنے کے لیے لیکن ایسا نہیں کر پا تھا کیونکہ اس جنگل کی پاؤنڈ ریس کو میلی فیشان نے کور کر رکھا تھا اپنی پاور سے اور اب کوئی بھی انسان اس جنگل میں نہیں آ سکتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرنسس جو سٹیفن کی بیٹی ہوتی ہے اس کا نام عرورہ ہوتا ہے اور وہ تین پریوں سے لے کے کافی دور چلی گئی ہوتی ہیں لیکن میلی فیشان کو ابھی بھی اس کا مقام پتا تھا کہ وہ کس چکہ پر رہ رہی ہے وہ اسے درانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چھوٹی بچی یعنی پرنسس ارورہ ہسنے لگتی ہے اور اب میلی فیشان کا دل بھی اس کے لیے سوفٹ ہونے لگا تھا کیونکہ میلی فیشان ایک اچھی بری تھی وہ ظالم عورت نہیں تھی وہ تین پریوں جو پرنسس ارورہ کی کیر کرتی تھی کافی زیادہ کیر لیس تھی اور اکثر میلی فیشان خود پرنسس ارورہ کی جان بچاتی تھی کبھی پہاڑ سے نیچے گرنے سے کبھی درکھ سے گرنے سے وقت کے ساتھ ساتھ پرنسس ارورہ بڑی ہونے لگتی ہے اب پرنسس ارورہ پورے پندرہ سال کے ہو چکی تھی یعنی اس کا کرس پورا ہونے میں صرف ایک سال بچا تھا اب وہ تین پریوں سے جس جگہ پر لے کر آئیں تھی وہ ایک باؤنڈری گندر تھی اور اس کے آس پاس کافی انچونچی لگڑیاں تھی پرنسس ارورہ نے بھی اس کے باہر کے دنیا نہیں دیکھی تھی جیسے میلی فیشان نے نہیں دیکھی تھی تو اس کو سسپنس ہوتا تھا کہ آخر اس کے باہر ہے کیا تو ایک دن وہ وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پر دیکھنے لگتی ہے کہ تبیہ اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی ہے وہ آواز دینے لگتی ہے کوئی ہے تو سامنے آؤ مجھے بہت سے questions پوچھنے ہیں اب میلی فیشان ہوتی ہے وہاں پر اسے رہا نہیں جاتا اور پرنسس ارورہ کے سامنے آ جاتی ہے پرنسس ارورہ اسے دیکھ کے چلاتی ہے کہتی ہے آپ آپ تو وہیں ہیں جو بچپن سے میرا خیال رکھتی ہیں لیکن کبھی میرے سامنے کیوں نہیں آئی آپ تو میرے کورٹ مہدر ہیں میں آپ کو پیچانتی ہوں اور جو آپ کے ساتھ گھوا ہے نا مجھے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے ملی فیشان کو اس جواب کے بالکل امید نہیں ہوتی تو وہ بھی اندر اندر سے خوش ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا وہ بہت اچھی پری تھی وہ ارورہ سے پیار کرنے لگتی ہے اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو کرس میں نے اسے دیا وہ اسے کبھی بھی لگے ان دونوں میں کافی دوستی ہو گئی تھی اور برکل وہ ایک ماں بیٹی کی طرح ایک ساتھ رہتی تھی کھیلتی تھی باتیں کرتی تھی ایک دن جب رن سے سرورہ سو رہی ہوتی ہے تو میلی فیشان اپنی ساری پاور سے یوز کر کے وہ کرس واپس لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ اتنے سال پہلے دیا گیا کرس سب واپس نہیں ہو سکتا سپیشلی تب جب اس کے کمپلیٹ ہونے کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہو اور اسی بات کو تو لے کے میلی فیشان پریشان تھی کہ اس کا سول ماں بردے آنے ہی والا تھا تو وہ یہ دعا کرتی ہے کہ جلد ہی اسے اس کا سچا پیار مل جائے تاکہ اس کا ایک کرس ریورس ہو جائے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہو جاتی ہے اور جنگل میں پرنسس ارورا اور میلی فیشن باتیں کر رہے ہوتے ہیں پرنسس ارورا میلی فیشن سے پوچھتی ہے کہ آپ کے پر کہاں گئے ساری پریوں کے پر ہوتے ہیں تو میلی فیشن کہتی ہے کہ میرے بھی پر ہوا کرتے تھے لیکن کسی انسان نے ان کو مجھ سے چھین لیا میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی میں اسمان میں بہت انچہ اڑا کرتی تھی اور مجھے وہ کافی یاد بھی آتے ہیں اسی کے ساتھ میلی فیشن رونے والی ہو جاتی ہے تو پرنسس ارورا اس کو چھپ کراتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں میرا کل سکسٹینٹ بڑھتے ہے اور دیکھئے گا میں اجازت لے کہ ان پریوں سے آپ کے پاس رہنے آ جاؤں گی آپ اکیلی نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں گی لیکن میلی فیشن جانتی تھی کہ ایسا پوسیبل نہیں ہونے والا تھا جب تک کہ اس سے اس کا سچا پیار نہ مل جاتا اور ایک دن میں ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا پرنسس ارورا وہاں سے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی پیارا تھا اور اسی کے جتنا تھا وہ دونوں جیسے ایک دوسرے قرف دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں خیر اس کے بعد پرنسس ارورا وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور ان تینوں پریوں سے کہتی ہے کہ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں وہ ان سے یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں اس گھر سے دور میلی فیشن کے پاس جانا چاہتی ہوں تو پریوں کو لگتا ہے کہ شاید اسے اس بات کا پتا چل چکا ہے کہ اس کے پیرنٹس ابھی بھی زندہ ہے اور یہ کینگڈم جانا چاہتی ہے اپنی پرٹے کے بعد وہ تینوں پریوں اس کو سارا کچھ سچ بتا دیتی ہیں کہ کیا کیا ہوا اور ایک ایویل فیری ہے جو کہ تمہاری جان لینا چاہتی ہے وہ اسے بتاتی ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میلی فیشن ہے اور یہ سن کر پرنسز ارورا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا وہ کافی اتاز ہو کر میلی فیشن کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا جو میں نے سنا وہ سارا کچھ سچ ہے تو میلی فیشن اسے پیار سے کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے میں نے تمہیں کرس دیا تھا لیکن اب میرا دل بدل چکا ہے میں نے صرف تمہارے فادر کی وجہ سے ایسا کیا میں بھی اب نہیں چاہتی کہ تم مر جاؤ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن پرنسز ارورا کافی ہرڈ ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے وہ سیدھا اس کینگڈم کی طرف بھاگتی ہے اور جا کے اپنے فادر یعنی سٹیفن راجہ کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دائٹ میں نے آپ لوگوں کو بہت مس کیا مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اکیلی ہوں اس کی دائٹ کو بہت غصہ آتا ہے ان تین پریوں پر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ ارورا کو اس کی سکسٹینٹ بردے کے بعد لے کر آنا ہے تو تم لوگ سب کو جانتے ہوئے بھی اسے ایک دن پہلے کیوں لے آئے جب کرس ہونے ہی والا ہے پورا وہ اپنے لوگوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ اسے واپس چھوڑاؤ یا اسے کمرے میں بند کر تو جہاں اس کے آج پس کچھ بھی نہ پڑا ہو اور نہ کوئی اس کمرے میں جائے لیکن وہ راجہ کرس کو روپ تھوڑی سکتا تھا تو جیسے ہی پرنسس ارورا کا سکسٹینٹ برد دیاتا ہے تو کرس کے اثر میں پرنسس ارورا خود بخود اس جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں پر سپننگ ویلز پڑے ہوتے ہیں اور ان پر سوئیاں لگی ہوتی ہیں وہ کرس کی وجہ سے اس سوئی کو اپنے آپ ہی ٹچ کر لیتی ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہے کہہری نین میں چلی جاتی ہے اور آج آپ بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اب اس کی بیٹی کہہری نین میں جا جگہی تھی اور اگر یہ پرنسس ارورا کو مل جائے تو پرنسس ارورا جاگ جائے تو میلی فیشنٹ اس لڑکے کو لے کے وہاں پر جاتی ہے جہاں پر پرنسس ارورا سو رہی ہوتی ہے اسی طرح وہاں پر وہ موجود جو پری ہوتی ہے جب پرنسس ارورا کا خیال رکھا کرتی تھی وہ راجہ سے کہتی ہے کہ آپ پرنسس ارورا کے فاتر ہیں آپ اس کے ماتے پر چومیں ہو سکتا ہے کہ وہ جاگ جائے ہو سکتا ہے آپ بھی اس کا سچا پیار ہوں تو کنگ سٹیفن کہتا ہے کہ نہیں میں کبھی کسی کا سچا پیار نہیں ہو سکتا میں نے میلی فیشنڈ کو دھوکہ دیا اور اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب میلی فیشنڈ اس لڑکے کو یہاں پر آتی ہے اور وہ پرنسس ارورا کے پاس جاتا ہے تو پرنسس ارورا نہیں چاہتی میلی فیشنڈ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کا ریو لف نہیں ہے میلی فیشنڈ یہ دیکھ کے رونے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت یاد کروں گی مجھے تمہاری سمائل یاد آئے گی میں تمہیں کبھی نہیں بھلا پاؤں گی اور یہ کہہ کہ میلی فیشنڈ روتے ہوئے اس کے ماتے پر کس کرتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب بھی اسے پیچھے سے آواز آتی ہے رکی ہے گارڈ مادر اور یہ آواز پرنسس ارورا کی ہوتی ہے جی ہاں پرنسس ارورا کا ٹریو لف اس کا سچا پیار میلی فیشنڈ ہی تھی کیونکہ وہ اس سے دل سے پیار کرتی تھی پرنسس ارورا میلی فیشنڈ سے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگل میں رہنا چاہتی ہوں تو میلی فیشنڈ اس اپنے ساتھ لکے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی پیچھے سے سٹیفن کے لوگ ان پر چار ڈال دیتے ہیں وہ لوہے کا جال ہوتا ہے جو کہ بریوں کو چلا سکتا تھا میلی فیشنڈ یہاں پر بہت بے برس ہو جاتی ہے اور اپنے کفے کو ڈرائگن بنا دیتی ہے وہ کواہ یعنی کیونکہ اب ڈرائگن تھا اپنے موں سے آب نکالنے لگتا ہے وہاں پر موجود سارے لوگوں کو چلا دیتا ہے میلی فیشنڈ اب ازاد بھی ہو جاتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر آتا ہے کینگ سٹیفن اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اور اس نے لوگے کی شیلڈ پہنی ہوتی ہے تاکہ میلی فیشنڈ کو ہمیشہ کے لیے مار دے دوسری طرف پرنسیس ارورا کو میلی فیشنڈ کے وہی پر نظر آ جاتے ہیں وہ پر موف کر رہے ہوتے ہیں جس انہیں بھی پتہ چل کیا ہو کہ ان کی مالک یہاں پر ہے پرنسیس ارورا ان پروں کو ازاد کر دیتی ہے اور وہ خود پر خود میلی فیشنڈ کے ساتھ جا کے لگ جاتے ہیں میلی فیشنڈ دوبارہ سننے لگتی ہے اور سٹیفنڈ کو اپنے ساتھ اڑا لیتی ہے لیکن اسے بیلڈنگ سے نیچے نہیں گراتی سٹیفن اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی بیلڈنگ سے نیچے گرنے لگتے ہیں یعنی کیسل سے سٹیفن نے میلی فیشنڈ کے پروں کو پکڑا ہوتا ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے لیکن جیسے ہی وہ لوگ زمین پر کرنے والے ہوتے ہیں میلی فیشنڈ اپنے پر کھول لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے لیکن لیکن اس حجہ سے سٹیفن زمین پر گر کر مر جاتا ہے یعنی اب یہ لالچی آدمی اس دنیا میں نہیں رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اگلے صبح ہم دیکھتے ہیں کہ میلی فیشنڈ ان سب باؤنڈریز کو ہٹا دیتی ہے جو اس نے جنگل کے گرد بنائی ہوئی تھی وہاں پر دوبارہ سے پھول کھلے لگتے ہیں کرینری واپس آ جاتی ہے اس کے بعد وہ پرنسس عرورہ سے کہتی ہے کہ آج کے بعد تم اس جنگل کی رانی ہو اور وہاں کا کینگڈم اور یہ جنگل آپ اس میں مل جاتے ہیں اور سب بہت ہسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں یہاں پر میلی فیشنڈ پارٹ ون اینڈ ہو جاتا ہے وہاں میلی فیشنڈ رہتی تھی وہاں پر آ کر کچھ جادوئی کریچرز کو چورا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح میلی فیشنڈ بھی آ جاتی ہے میلی فیشنڈ ان تینوں میں سے دو آدمیوں کو تو پکر لیتی ہے لیکن تیس را وہاں سے وہ کریچر چورا کر دور چنگلوں میں بھاگ جاتا ہے جہاں پر گلوئنگ فلارز نکلے ہوئے تھے وہ آدمی وہاں سے ایک کینگڈم کے طرف پاک جاتا ہے وہ ایک دروازہ کھولتا ہے تو اس میں سے ایک ہول میں سے ہمیں کسی آدمی کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے وہ آدمی جس نے وہ کریچر چورایا اس آدمی کو وہ کریچر دے دیتا ہے اس کے کپڑوں پر وہی گلوئنگ فلار بھی لگا ہوتا ہے جسے وہ آدمی لے لیتا ہے اور ان دونوں چیزوں کے بدلے میں اسے پیسے دیتا ہے پھر ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اس کینگڈم کے لوگ ابھی تک ملی فیشن کو دل سے اچھا نہیں مانتے تھے وہ سمجھتی تھے کہ اس نے ہماری پرنسس کو چورایا اور یہ ہمیشہ سے پرنسس ارورا کو مارنا چاہتی تھی اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم پرنسس ارورا کو چنگل میں کافی خوش دیکھتے ہیں وہ وہاں کی رانی جو بن چکی تھی اور ڈیفرنٹ کریچر کے ساتھ ڈینس کر رہی تھی سب لوگ اس کی پاس اپنے اپنے مسئلے لے کر آتے تھے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک کیریچر غائب ہو گئی ہے وہی کیریچر جو کہ وہ آدمی چھرا کر بھاگا تھا تو یہ سن کے پرنسس ارورا کافی پریشان ہو جاتی ہے تو وہاں پہ وہی چھوٹی ہائٹ والی تین پری آتی ہیں اور اسے خوش کرنے لگتی ہیں اس کا کراؤن لے کے بھاگنے لگتی ہیں تاکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئے اور پرنسس ارورا جیسے ہی نیچے چاہتی ہے تو اسے کون دکھائی دیتا ہے بھلا وہی لڑکا جو کہ مووی یعنی ملیفیشن پارٹ ون کے اینڈ پہ اس کے پاس آیا تھا لیکن تب تک اس کا ٹریو لف نہیں تھا وہ بھی ایک پرنس تھا اور اس کا نام تھا پرنس فلیپ وہ کافی عرصے سے پرنسس ارورا کو پسند کرتا تھا اور یہاں پر فائنلی وہ اسے پروپوس کر دیتا ہے جسے سن کر پرنسس ارورا بھی کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اسے کہیں نہ کہیں پسند کرتی تھی یہ سب کچھ ملیفیشن کا قوہ یعنی ڈیویل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بوچھا کہ سب کچھ ملیفیشن کو بتاتا ہے تو ملیفیشن وہاں سے اڑھ کر پرنسس ارورا سے بات کرنے آتی ہے اور دوسری طرح وہ پرنس فلیپ بھی اپنے پیرنس کو بتانے کے لیے جاتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ چکی ہے پھر ہم دیکھتی ہیں کہ پرنس فلیپ اپنے کینگڈم پہنچ چکا ہے اور وہاں پر جا کر وہ اپنے فادر یعنی کینگ کو، کینگ کو اور باقی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اس لڑکی کو پروپوس کر آیا ہوں اور اس نے ایکسیپٹی کر لیا ہے جس کو سن کر اس کے فادر یعنی کینگ کافی خوش ہوتے ہیں لیکن کینگ وہ تو سیڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ چیز اپنے بیٹی کو شور نہیں کرواتی اس کا دل تو نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے پرنسس ارورا اور اس کی گارڈ مدر یعنی میلی فیشن کو ہم ڈینر پہ بلا لیتے ہیں دوسری طرف ہم میلی فیشن کو پرنسس ارورا سے باتیں کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ایک پر پوچھ لینا چاہیے تھا پرنس سے منگنی کرنے سے پہلے میلی فیشن کہتی ہے کہ سچے پیار جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی لڑکے ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں تب ہی تو تمہارا ٹریو لف میں بنی میں تم سے دل سے پیار کرتی ہوں اس لئے تمہارا بھلا کہہ رہی ہوں تو پرنسس ارورا کہتی ہے کہ پلیز آپ ایسا نہ سوچیں اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ باقی دنیا کے لوگ ویسے نہ ہو تو میلی فیشن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لئے تمہاری بات مان رہی ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن آ چکا ہے جب ان دونوں فیملیز میں ایک ساتھ ڈینر ہے تو کوئن جو کہ پرنس فیلپ کی مردر تھی وہ اپنی ایک سیکرٹ کلوزٹ میں جاتی ہے وہ جب وہاں پر جا رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک آئرین فیکٹری ہے وہ کوئن جب وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر وہی گلوئنگ فلار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ کریچر بھی ہوتی ہے جو کہ ایک آدمی نے چورایا تھا اور وہ کوئن جا کے اس آدمی سے کہتی ہے کہ جلتی اپنا کام پورا کرو وقت بہت کم ہے اور تب ہی وہاں پر ہم سپننگ ویل کو بھی دیکھتے ہیں جس پر سیم سوئی لگی ہوتی ہے یہ سین تھا نہ کافی مسٹیریوس کہ ہمیں اس کوئن کے پلانس کے بارے میں کچھ نہیں بتا چل پاتا اور پھر یہاں پہ سین چینج ہو جاتا ہے اب دوسری طرف جنگل میں ملیفیشنٹ اس کا کوا جو کے انسان کی شکل میں ہی تھا اور پرنسس ارورا ڈینر پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کافی پیاری لگ رہی ہوتی ہے پرنسس ارورا ملیفیشنٹ جیسے ہی اس کینگڈم میں پاؤں رکھتی ہے تو سارے لوگ اس سے ڈھر کے چھپنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنے ویپنز بھی نکال لاتے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ملیفیشنٹ ایک گوری چھوڑیل ہے لیکن ملیفیشنٹ ان سب کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں کہتی بس مسکوراتی رہتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں یعنی محل کے اندر کنگ اور کوئن کے باس اور اب ڈینر ہوتا ہے سٹارٹ کوئن مسلسل ملیفیشنٹ کو خوش کرنے کی بجائے یوں سے اچھی باتیں کرنے کی بجائے اس کا پورانا مقتوں سے یاد دلاتی ہے کہ تم ہی تھی نا جس نے اس بچاری پرنسس کو کرس دیا تھا اس کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ ملیفیشنٹ کو یہ بھی کہتی ہے کہ تم نے تو انسانوں کو بھی مارا تھا یاد ہے تو ملیفیشنٹ کوئن سے کہتی ہے کہ آپ کی گنگڈم کے بھی کچھ لوگ میرے چھنگل میں آئے تھے اور میری کریچر شرع کر بھاگ گئے ان میں لڑائی بھڑنے لگتی ہے تو کوئنگ اپنی بیوی یعنی کوئن سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کیسی باتیں کر رہی ہو اور دوسری طرف پرنسس ارورا ملیفیشنٹ سے کہتی ہے کہ پلیز آپ ایزی رہیں لیکن کوئنگ پھر بھی باز نہیں آتی اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر میرے بیٹے کی اور پرنسس ارورا کی شادی ہو گئی تو اس کی اصلی مدر کون ہوگی یہ سن کر ملیفیشنٹ کو کافی دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کو ہی پرنسس ارورا کی اصل مدر ماننے لگی تھی وہ اپنے پر پھلاتی ہے اور ایک گرین انرڈی باہر نکالتی ہے جس سے صرف دور جا کر گرتے ہیں کوئنگ بھی پلا وجہ کا ٹر جاتی ہے اور کینگ کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہے جس سے کینگ بیچارے نیچے گر جاتے ہیں کوئنگ اونچی اونچی بولنے لگتی ہے کہ میلیفیشنٹ نے کینگ پر کرس کر دیا ہے اور ارورا ان کی بات پر یقین کر لیتی ہے اور میلیفیشنٹ سے کہتی ہے کہ پلیز آپ اپنا کرس ختم کرتے ہیں ہم بار بار کیوں سب پر کرس کرتی ہیں تو میلیفیشنٹ کہتی ہے پرنسس ارورا تم بھی یہ کہہ رہی ہو میں نے کوئی کرس نہیں کیا لیکن پرنسس ارورا میلیفیشنٹ کی بات پر یقین ہی نہیں کرتی کیونکہ کوئنگ نے کافی اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کر لیا ہوتا ہے تو بھی وہاں پر سولزرز آنے لگتی ہیں جو کہ میلیفیشنٹ پر اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں میلیفیشنٹ آخری بار پرنسس ارورا سے کہتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ نہیں آوگی تو پرنسس ارورا کوئی جواب نہیں دیتی اور کوئن اور کینگ کے پاس بیٹھی رہتی ہے تو میلیفیشنٹ دکھی ہو کے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کا کفہ بھی کرکی توڑ کے باہر چلے جاتے ہیں لیکن وہاں بھی ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کوئن اور کینگ کی ساتھی ہوتی ہے ہوتے ہیں تو ان کو ان کے بیٹروم ملے جایا جاتا ہے سب کافی پریشان ہوتے ہیں اور ان کا بیٹا یعنی پرنس فلیپ اپنی مدر کوئن سے کہتا ہے کہ آپ ڈیٹ کے ماتیں پر چومیں آپ ان سے سچا پیار کرتی ہیں آپ ان کی وائفیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں لیکن کوئن اندر یہ اندر عجیب مو بناتی ہے کیونکہ نہ تو وہ کینگ سے سچا پیار کرتی تھی اور نہ ہی ویسی سٹوریز پر بلیف کرتی تھی وہ ایک لالچی عورت تھی وہ پھر بھی اپنے بیٹے کے کہنے پر ایسا کرتی ہے لیکن کنگ کی آنکھ نہیں کھلتی جب عرورہ یہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں جا کے ملے فیشن سے بات کروں گی کہ وہ اپنا گرس ختم کرتے جیسے ہی وہ جنگل پہنچتی ہے تو سارے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ملے فیشن کو نہیں دیکھا وہ یہاں آئی ہی نہیں دوسری طرف کنگ اور کوئن کی وہی ساتھی اوشن پر نظر رکھے ہوتی ہے کہ ملے فیشن کب یہاں سے نگلتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ کوئی کریئچر آ کر ملے فیشن کو اپنے ساتھ لے گیا ہے وہ فوراں سے سب کو جا کر کوئن کو بتاتی ہے تو کوئن کہتی ہے کہ فوراں سے اسے روکو اور دوسری طرف جنگل سے اورورہ واپس اسے کینگڈم میں آ جاتی ہے لیکن اس جنگل کا ایک میجیکل کریئچر بھی اس کے ہورس میں چھپ کر اسے کینگڈم آ گیا تھا وہ کریئچر وہیں پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر پہلی کریئچر بھی قید تھی اور اسے بھی وہ آدمی قید کر لیتا ہے پرنسس اورورہ کوئن سے کہتی ہے کہ مجھے ملے فیشن کہیں بھی نہیں دیکھیں کیا انہیں کو چھوٹ ہونے گیا تک کوئن کہتی ہے کہ پریشان نہیں ہو وہ کافی سٹرونگ ہے وہ ویسے ہی کہیں پر ہوگی اور اسے اپنی باتوں میں بسانے کی کوشش کرتی ہے دوسری طرف کوئن کی وہی ساتھی اوشن پر ابھی بھی نظر رکھے ہوتی ہے کہ جیسے اسے ملے فیشن نظر آئے وہ اس کو مروا دے اور پھر اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ اگلے تین دن کے اندر اندر پرنس فیلپ اور پرنسس ضرورہ کی شادی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لڑائیاں چھوڑ دیں ہم صلاح کرنا چاہتے ہیں اور جنگل میں جتنے بھی کیریچرز ہیں وہ سب کے سب اس شادی میں انوائیڈڈ ہیں دراصل یہ ان کا پلان تھا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ملے فیشن کو مار کے جنگل کی سب کیریچرز کو کیت کر لیا جائے تاکہ وہاں کو سیکیور کرنے کے لئے کوئی بھی نہ ہو اور پھر اس جنگل پر قبضہ کر لیا جائے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملے فیشن کی آنگ کھل جاتی ہے وہ کافی زخمی ہوتی ہے اور اسے کچھ کیریچرز کی آواز آ رہی ہوتی ہے جو کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انسانوں پر اٹیک کریں گے ان کی بھی بڑے بڑے پر ہوتے ہیں اور سر پر سینگ ہوتے ہیں وہ جنگل میں اپنی پناہ لینے آئے تھے کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جنگل ان کے لئے سیف پوائنٹ ہو سکتا ہے انسانوں پر اٹیک کرنے سے پہلے ملے فیشن بھی وہاں پر پہنچ چکی ہوتی ہے اور ان میں سے ایک کیریچر ملے فیشن کی طرف آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم میں بھی اپنی پاور ٹرانسفر کرو انسانوں کو کیسے ہرائے جا سکتا ہے ہمیں بھی بتاؤ لیکن ملے فیشن اسے دور پھینگتی ہے ان کیریچرز کے ہیٹ کا نام بورا ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ملے فیشن میں اتنی پاور ہے کہ کسی کو بھی اتنی دور اڑا کے پھینگ سکتی ہے تو وہ کافی خوش ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس کو ٹیکل کرنے میں کافی آسانی ہوگی اب بورا کا ساتھی ملے فیشن کو اپنے ساتھ لکے کیف میں آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہاں پہ بری اور اچھی فیری سے ایک ساتھ رہا کرتی تھی کیونکہ انسان انہیں ہنٹ کرنے لگے تھے اس وجہ سے انہیں ایک ساتھ رہنا پڑا پھر وہ ایک سٹرکچر کے پاس آتا ہے جو کہ وہاں پہ سٹیل تھا کوئی موومنٹ نہیں کر رہا تھا تو بورا کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ ملے فیشن تم انہیں کی اولاد میں سے ہو تم آخری پاورفل اور اچھی پری بچی ہو وہ آدمی ملے فیشن کو بتاتا ہے کہ تم بہت پاورفل ہو اور جل تھی تم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچوگی جس سے تم دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور پری بن جاؤگی لیکن وہ آخری سٹیج تم ابھی پار نہیں کر پائی اور وہ ہے پرنسس ارورا کو ماف کرنا کیونکہ ساری زندگی تم نے اس سے محبت کی ہے اسے پیار کیا ہے اور اس کے لئے بہت گھرے چاہیے کہ آپ کسی کو دل سے ماف کر دیں اور جو کسی کو دل سے ماف کر دیتا ہے وہی اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے تو ملیفیشن کہتی ہے کہ نہیں میں اسے ماف نہیں کر سکتی میں نے اسے ہمیشہ پیار کیا لیکن اس نے مجھے تھوکا دیا تب ہی وہاں پر بورا بھی آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ پرنس فلیپ اور پرنسس ارورا کی شادی ہو رہی ہے اور یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے ان پر اٹیک کرنے کے لئے لیکن ملیفیشن یہاں چپ رہتی ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرنسس ارورا کو اور پرنسس ارورا کو یہ فیل بھی ہونے لگتا ہے تو وہ پرنس فلیپ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں صرف آپ کے لئے برداشت کر رہی ہوں ورنہ مجھے کوئین اچھی نہیں لگنے لگیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئین کا وہی آدمی جو کہ اس فیکٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے اس گلوئنگ فلار کے اوپر وہ اسے کچھ ٹرس تیار کر لیتا ہے جسے بتاتا ہے کہ اسے بریام مر سکتی ہے اور یہ میں نے ملیفیشن کو مارنے کے لئے تیار کیا ہے اسے دیکھے کوئین کافی خوش ہوتی ہے اس کے پاس ایک چھوٹی سی فیری بھی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ پاوڈر اس پر ڈالتا ہے تو وہ فیری مر جاتی ہے کوئین بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ یہ پاوڈر تبیہ اور زیادہ بن سکتا ہے جب آپ مجھے وہ گلوئنگ فلارز اور زیادہ لاکے دیں تو کوئین اپنے لوگوں کو آرڈرز دیتی ہے کہ جلدی جور وہ فلارز فوراں سکٹھے کر کے لاؤ اور جیسے ہی اس کے آدمی ادھر پہنچتے ہیں وہ فلارز لینے کے لئے تو ملیفیشن کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کے سولڈرز سارے فلارز اتار چکے تھے اور ملیفیشن یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر پاتی بس وہ بہت اداس تھی کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ پورا ہی ہوا تھا وہ سولڈرز ملیفیشن پر آئرن بولٹ سے اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن تب بھی اس کے سامنے پورا کا ساتھی آ کر اسے بچاہ لیتا ہے ملیفیشن بھی ایک شیلد بنا لیتی ہے جس سے بلوپ ٹوٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور پورا پاکی سولڈرز پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن جیسے ہی ملیفیشن پورا کے ساتھی کو کیف تک لاتی ہے تو تب تک وہ بچارہ مرد چکا ہوتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس فلیپ اور پرنس سرورہ کی شادی کے ایونٹ شروع ہو چکے ہوتے ہیں اور جنگل کی ساری کریچرز اس کینگڈم کی طرف چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی ملیفیشن کا کفوہ جو کے انسانی شکل میں ہی ہوتا ہے وہ اندر جانے لگتا ہے تو اسے روک لیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس سرورہ کافی پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور پرنس فلیپ اسے ایک فلائر دیتا ہے جو کہ کوئی اور فلائر نہیں اسی کے جنگل کا گلوئنگ فلائر تھا اسے یہ دیکھ کے کافی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک کوئین نے کیوں بیشوایا ہے میرے لیے وہ کوئین کو ڈھوننے کے لیے جاتی ہے اور تب ہی اسے وہ سیکریٹ ڈور بھی مل جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ فلائر تھا اور وہ جاتے جاتے اسے سپننگ ویل کے پاس پہنچ جاتی ہے اسے وہ سہرے بیشنز آنے لگتے ہیں کہ ایک کرس کیا تھا اور مجھے یہاں پر کیسے لے جایا جا رہا ہے وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ دو فیریز بھی کہتے ہیں وہی کیریچرز جسے وہ ساتھ میں نے قید کیا تھا وہ ان کو چھوڑانے ہی لگتی ہے لیکن وہ آدمی اسے روک لیتا ہے تب ہی وہاں پر کوئین آ جاتی ہے اور وہ پرنس سرورہ سے کہتی ہے کہ میرا کینگڈم پہلے اس جنگل کے قریب ہوا کرتا تھا لیکن ان سب کیریچرز اور ملیفیشن کے انزیسٹرز نے یعنی اس کے بڑوں نے مل کر میرے کینگڈم کا نقصان پہنچا دیا اور میرے فادر مارے گئے لیکن جب میرا بھائی بھی وہاں صلاح کرنے کے لیے گیا تو اس جنگل کے کیریچرز نے میرے بھائی کو بھی مار دیا اور جب میں اکیلی بیچ گئی تو مجھے کینگ سے شادی کرنا پڑی جو کہ اب میرا ہسپنڈ ہے لیکن میں اسے پیار نہیں کرتی تو کوئین کہتی ہے کہ میں تم سب سے بدلہ لے کر رہوں گی کوئین سولجرز کو اوڈر دیتی ہے کہ پرنسیس ارورا کو ایک روم میں کیت کر دیا جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر ان کیریچرز کو بھی ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے اور پھر ان پر وہی پاوڈر شڑکا جاتا ہے جو کہ سات مینے تیار کیا تھا جس کی وجہ سے سارے کیریچرز بچارے ویک ہونے لگتے ہیں جس روم میں ارورا ہوتی ہے وہاں پر اس کا ویڈنگ ڈریس ہوتا ہے اور وہ اسے پھاڑ کر کافی لمبی سی رسی میں بدل دیتی ہے اور کیسل سے نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر سولجرز آتے ہیں اور پرنسیس ارورا خود کا روم میں ہی بند کر دیتی ہے ملی ویشن کا کفوا بھی جو کہ انسانی روپ میں ہی ہوتا ہے کیسل کے اندر آ جاتا ہے اور دوسری طرف پرنس فلیپ اپنے بیمار فادر کے پاس بیٹا ہوتا ہے اور اسے یہ سب کچھ نہیں پتا ہوتا اب کوئین اپنے کیسل کے چھت پر ہوتی ہے اور وہ اس جنگل کی طرف کافی بومز بھینک رہی ہوتی ہے دوسری طرف بورا بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اس گینگڈم پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے دوسری طرف ارورا موقع پا کے اسی ڈریس سے لٹکتے ہوئے نیچے آ جاتی ہے کینگ کے روم میں جہاں پرنس فلیپ بھی ہوتا ہے وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ کوئین نے میرے ساتھ کیا کیا اور میلی فیشن نے آپ کے فادر کو کرس نہیں دیا بلکہ آپ کی مردر نہیں دیا ہے جسے سنکر پرنس فلیپ کافی حران ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بورا اور اس کے ساتھے کینگڈم پر اٹیک کرنے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان پر مسلسل آگے سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کینگڈم والے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو پگڑ بھی لیتے ہیں پرنسس ارورا کو میلی فیشن کا وہی گفہ دکھائی دیتا ہے جو کہ انسان ہی بنا ہوا تھا وہ اس سے کہتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہاں کی چرش کا دروازہ کھولنا ہوگا اور وہ دونوں مل کے دروازہ کھولنے لگتے ہیں وہاں پر جا کر وہ سارے کیریچرز کو بچا لیتے ہیں اور وہاں پر موجود چھوٹی چھوٹی فیریز ان سراخوں میں پھول بھر دیتی ہیں جہاں سے پاوڈر نکل رہا تھا اور اب وہ دسٹ پاوڈر وہاں سے باہر نہیں نکلتا اور نہ ہے کسی کیریچرز کو نقصان پہنچاتا ہے اور جب کوئین کی وہ ساتھی لڑکی جو کہ پاوڈر گرا رہی ہوتی ہے ان کو ٹھیک کرنے جاتی ہے تو وہیں سے خود ہی نیچے گر جاتی ہے پرنس فیلپ اپنی مدر یعنی کوئین کو سمجھانے جاتا ہے لیکن کوئین سولجرز سے کہتی ہے کہ اس کو پکر لو لیکن پرنس فیلپ اسی سے پہلے کیسل سے نیچے جمپ لگا دیتا ہے وہاں پر پرنسز ارورا اور میلی فیشن کے کفے کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر آتی ہے میلی فیشن اور اپنے کفے کو ایک بڑے سے بیئر میں تبدیل کر دیتی ہے اور وہ بیئر چرچ کا دروازہ کھول کے سب کیریچرز کو ازاد کر دیتا ہے میلی فیشن باقی لوگوں پر اٹیک کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر بورا بھی آ جاتا ہے اور کوئین کے سولجرز سے لڑنے لگتا ہے لیکن فیلپ اسے آکے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے جنرل ہیں اسے کچھ مت کہنا تو بورا وہاں سے چلا جاتا ہے جب جنرل یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں مارا تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اصلی ظالم کون ہے یعنی کوئین اصلی ظالم ہے دوسری طرف میلی فیشن روف ٹوپ پر آتی ہے اسی کوئین کے پاس لیکن پرنسس ارورا بھی پاس آتی ہے ملی فیشن کی اور اس سے کہتی ہے کہ پلیس کون کو مت ماریں ورنہ سب لوگ واقعی سمجھیں گے کیا آپ ظالم تھیں لیکن ملی فیشن کہتی ہے کہ نہیں ارورا پیچھے ہٹ جاؤ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی تو ارورا روتے ہوئے کہتی ہے کہ مدر ایسا نہ کریں اور جب ملی فیشن اس کے موں سے مدر لگ سنتی ہے تو اس کا دل کافی سوفٹ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ایموشنز آنے لگتی ہیں اور جب وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئین کو موکہ مل جاتا ہے ان پر اٹیک کرنے کے لیے تو وہ وہی ڈسٹ پاودر پرنسس ارورا کی طرف پھینکتی ہے لیکن ملی فیشن اس کے سامنے آ کر پرنسس ارورا کی جان بچا لیتی ہے اور جیسے ہی ملی فیشن کو ایرو لگتا ہے وہ ایشی اس میں بدلنے لگتی ہے اور پرنسس ارورا بہت زیادہ رونے لگتی ہے کوئین یہ دیکھ کہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اب تم لوگوں کی ملی فیشن نہیں رہی اور اب میں پوری جگہ پر قبضہ کرنے والی ہوں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس ارورا کے آنسو ملی فیشن کے ایشی اس پر گرتے ہیں اور ملی فیشن پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اس کے بڑے بڑے پر آ جاتے ہیں کوئین کو بہت خصا آتا ہے وہ پرنسس ارورا کو کیسل سے نیچے دھکا دے دیتی ہے اور ملی فیشن اسے بچا لیتی ہے پرنس فیلپ کو بھی اپنی مدر کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا تھا اس لیے وہ بھی ملی فیشن کے پاس آ جاتا ہے اور ملی فیشن مان جاتی ہے پرنسس ارورا اور پرنس فیلپ کی شادی کے لیے تب ہی ملی فیشن کے پاس وہ چھوٹا آدمی بھی آتا ہے جس نے اس کے کریچرز کو قید کیا ہوا تھا وہ اس کے کریچرز چھوڑ دیتا ہے اور اسے وہی سوئی دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کرس پھیلا اب سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کرس پھیلانے والی اصلی کوئین ہی تھی اب کینگ بھی جاگ چکا تھا اور کوئین کو پورا کے لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اسے پھینکتے ہیں ملی فیشن اسے کوٹ میں بدل دیتی ہے اور وہاں کی ساری جگہ کو پھولوں سے سجا دیتی ہے اور پھر وہ پورا سے کہتی ہے کہ تم لوگ اچھے کریچرز ہو تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ ارورا کو ویڈنگ ٹریس پہناتی ہے اور وہ اعلان کرتی ہے کہ ہم سارے مل کر رہیں گے ایک یونین میں اور اس کے بعد پرنس فیلپ کی اور پرنسس ارورا کی شادی ہو جاتی ہے کینگ بھی کافی خوش ہوتا ہے اور سارے کریچرز سارے لوگ ان کے لئے کلاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر دونوں کینگٹمز مل جاتے ہیں اور ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور پھر ملی فیشن پرنسس ارورا اور پرنس فیلپ سے کہتی ہے کہ اب میں تب دوبارہ یہاں پر آؤں گی جب تم لوگوں کا کیوٹ سا بی بی ہوگا اور پھر ملی فیشن یہاں سے چلی جاتی ہے اور سب کچھ پیس فل ہو جاتا ہے یہی پر یہ مووی یعنی ملی فیشن پارٹ 2 بھی ختم ہو جاتا ہے تینکیو فور واشنگ گڈ بائی